سبسکرائب پر چیلنگ اور سبسکرائب پر آئیے اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نہم کے چوتھے سباق معاشی ترقی کے دوسری ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آج ہم چوتھا پنچ سالہ منصوبہ انیس سو چورتر تا انیس سو انہتر انیس سو انہتر تا انیس سو چورتر اس منصوبے کے مخاصد تائے کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں چوتھا پنچ سالہ منصوبہ اس منصوبے کے مخاصد تائے کرتے وقت بھارت کو خودکفل بنانا حکومت کی جانب سے بنیادی سنتوں کی ترقی معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ اور اس طرح کی معاشرے کا تانا بانا تیار کرنے کی طرف تو وجود دی گئی دیکھیں انیس سو انہتر میں یعنی یہ ایک بہت اہم سال ہے اسی سال اشتراکی معاشرے کی طرف ہے تو ایک اہم خدم اٹھایا تھا حکومت نے سنتوں کی ترقی اور معاشی ترقی کو رفتار دینے کے لیے بھارت کو خودکفل بنانے کے لیے اور اسی دوران چودہ اہم بینکوں کو کیا کیا گیا تھا خومیاں لیا گیا تھا یعنی کہ اسے نیشنلائز کر دیا گیا تھا یعنی جو بینک پہلے پرائیویٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے کام کرتے تھے اسے گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا یہ منصوبہ تواقع کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکا چوتھے پنچ سالہ منصوبے کے دوران بھارتیش معاشی نظام کو بنگلہ دیش کی جنگ کی اثرات برداشت کرنا پڑے یعنی اس پنچ سالہ منصوبے کے دوران کیا ہوا اچانک بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو گئی کیونکہ بنگلہ دیش کا وجود میں آیا تھا انیس سو اکتر میں اور اس کی وجہ سے پناہ گزینوں پر ہونے والا خرچ برداشت کرنا پڑا سرکاری ملازمین اور ریلوی ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا بین الاخوامی بازار میں پیٹرول کے بڑھتے داموں کی وجہ سے ملکی معیشت کو نظام کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا اب دیکھئے بھارتی معیشت جو تھی ایک مخلوط قسم کی معیشت تھی یہ پوری مارکٹ پر بھی ڈیپنڈ نہیں تھی اور پوری طریقے سے یہ اشتراکی بھی نہیں تھی تو جیسے جیسے اس میں نئے نئے چیلنجز آتے تھے اسے حکومت کی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور جیسے کہ جنگ کے حالات ہے پناہ کے زینوں کا خرچہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہے یا پیٹرول کی بڑھتے دام ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اکثر حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور معاشی ترقی میں رکاوٹیں آتی ہیں پانچ و پنچ سالہ منصوبہ انیس سو چورتر تھا انیس سو اناسی یہ غریبی دور دور کر کے ملک کو معاشی لحاظ سے خود کا فیل بنانے کے مقصد کی پیش نظر یہ منصوبہ بنایا گیا تھا دیکھئے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں غریبی ہٹاؤ کا ہی ہماری جو وہ اس وقت کی وزیراعظم تھی اندرہ گانڈی نے اور غریبی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو معاشی لحاظ سے بھارت کو خود کا فیل بنانے کا نظریہ تھا اس منصوبے میں مقام پیداوار میں اضافہ بڑے پیمانے پر روزگار کی فرامی تعلیم صحت بخش تقضیع پانی کی پینے کے پانی کی فرامی دیہی علاقہ تک طبی طبی صلحولتوں کی فرامی دیہی علاقہ میں بجلی کے فرامی اور نقل و حمل کے لئے راستوں کی تعمیر سماجی فلاہ و بہبود کی منصوبوں کی وسیع پیمانے پر عمل آوری ذرعی ترقی بنیادی سحسنتوں میں اضافہ اناج اور دیگر لوازمات زندگی کی خرید اب دیکھیں اس میں بہت سارے بڑے بڑے پیمانے پر بہت ساری چیزوں کا بیان کیا گیا ہے پہلا تو کیا ہے خومی پیداوار یعنی گروز ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی میں اضافہ کرنا اور بے روزگاری دور کرنے کے لئے روزگار کی فرامی کرنا تعلیم میں بہتری لانا سہت بخش تغذیہ پینے کے پانی کے فرامی کرنا دیہی علاقہ تک تبی سہولتوں کی فرامی وغیرہ یہ تمام چیزیں بجلی کی فرامی نقل و حمل کے ذراعی یعنی راستوں کی امیر کرنا پھر سوشل انڈرسٹائنگ یعنی سماجی فلا بابود کے منصوبوں پر بھی عمل آوری کرنا یعنی یہ بہت ہی مشکل کام جو ہے ہر محاس پر حکومت کو کام کرنا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے حکومت نے یہ بنیادی مخاصد کو پیش نظر رکھا تھا ذراعی ترقی بنیادی سنتوں میں اضافہ بنیادی سنت کونسی جو عام طور پر دیہی سنتوں سے متعلق ہوتی ہے یا پھر جس پہ بھارت کی پوری معاشی تاخت ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اناجہ اور دیگر لوازمات زندگی کی خرید مکمل خود اقتیار طریقے سے کر کے عوامی نظام تقسیم یعنی جو راشن کے ذریعے ہم اکثر اناج وغیرہ پہنچاتے ہیں اسے عوامی نظام تقسیم کہتے ہیں تو اسے مناسب قیمتوں پر غریبوں تک پہنچانا جیسے مخاصد شامل تھے پانچ و پنچ سالہ منصوبے کے دوران انصداد افلاس اور روزگار کی فرامی میں اضافہ ممکن نہ ہو سکا لیکن کیا ہوا پانچ و پنچ سالہ منصوبے میں بہت سارے مسائب آئے تھے اسی وجہ سے غریبی دور کرنا روزگار پہنچانے میں صحیح طریقے سے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی 1977 اسوی میں لوگ سبہ انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جنتہ پارٹی بڑھ سارے اختیار آئی نئی حکومت نے پنچ سالہ منصوبے کو مارچ 1978 میں ختم کر کے اپریل 1978 سے زنجیری منصوبہ بندی شروع کی جو ناکامی کا شکار ہو گئی اب دیکھیں نئی حکومت آئی تھی 1977 میں کانگریس کی حکومت چلی گئی جنتہ پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا پنچ سالہ منصوبے کو 1978 میں ختم کر دیا لیکن جب 1978 میں ختم کر اپنا نیا منصوبہ لائے زنجیری منصوبہ وہ بھی ناکام ہو گیا 1980 میں لوگ سبا کے پھر بین مدت انتخابات کانگریس دوبارہ برسر اختیدار آگئی اب دیکھیں یہاں پر جو چیزیں ایک حکومت شروع کرتی ہے تو دوسری حکومت کیا کرتی ہے اس میں نئی نئی چیزیں جوڑنے دوبارہ پرانے طریقے پر منصوبہ بندی کا آغاز کیا یعنی جو جنتہ پارٹی کا زنجیری منصوبہ تھا وہ ناکامی کا شکار ہو گیا تھا چھٹا پنچ سالہ منصوبہ 1980 تا 1980 اس منصوبے کے تحت افلاس کا صدباب اور روزگار کی فرامی میں اضافے پر زور دیا گیا دیکھیں غریبی ہٹاؤ اور روزگار بڑھاؤ یہ کام تین پنچ سالہ منصوبہ میں چل رہا تھا تو چوتھے میں بھی رہا پانچ میں بھی رہا چھٹے میں بھی اس میں فوقیت دی گئی ہے لیکن اکثر مسلسل حکومت کو اس میں ناکامی ہو رہی ہے معاشی نظام کی شرائع ترخی میں خابری لحاظ اضافہ غربت اور بیرزگار میں کمی چھوٹے خاندان کی افادیت کو رضا کر آن طور پر خبر کر بڑھتی آبادی پر خبر پانا یعنی اب دیکھئے حکومت پریشان ہو گئی تھی حکومت نے سوچا کہ غریبی دور کرنے کے لئے سب سے بہتر پائے یہ ہے کہ آپ آبادی کم کرے آبادی کم ہوگی تو روزگار کم دینے پڑیں گے چھوٹے خاندان کے فائدے پہنچانے کی بات کو بیان کیا گیا لیکن یہ تمام چیزیں دھری کی دھری رہی گئی چھٹے پنچ سالہ منصوبے کے تحت جو کام آگئے تھی مشمول دیہی ترخیاتی پروگرام یعنی رڈی پی جسے انٹیگریٹیڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی کہتے ہیں اس کے بعد دیہی بے زمین روزگار زمانت پروگرام یہ رورل لینڈلیس ایمپلائمنٹ گارنٹی سکیم آر ایل ای جی پی یہ بھی ایک سکیم تھی اس کے بعد ہے این آر ای پی خومی دیہی روزگار پروگرام اور اس کے بعد سیلم فولاد پروژیکٹ اب دیکھتے ہیں ساتوہ پنچ سالہ منصوبہ یہ انیس سو پچاسی سے انیس سو نووت کے درمیان چلا اس منصوبے کے تحت غزہ روزگار اور پیداوار پر زور دیا گیا ترقی جدید کاری خود انصار سماجی انصاف پر زور دینا انیس سو چورے سی میں محترمہ اندرہ گاندی کا انتخال ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں راجیو گاندی وزیراعظم بنے تو راجیو گاندی نے تھوڑا سا زور دیا تھا کہ ترخی کی رافتار کو تیز کیا جائے دنہوں نے جدید کاری خود انحصار سماجی انصاف پر زور دیا پیداوار کے وسائل کو بڑھا یا خومی پیداوار میں پانچ فیصد کا اضافہ یعنی جی ڈی پی در کتنی ہونا چاہیے پانچ فیصد ہونا چاہیے اناج کی پیداوار میں اضافہ تو ایسی تمام چیزیں انہوں نے پیش کرنی کوشش کی اس کا پہلا سٹیپ تھا جواہر روزگار منصوبہ اب یہ جواہر روزگار منصوبہ کیا ہے یہ پانڈیت جواہر لالنہ ہمارے جو پہلے وزیر آزم تھے ان کے نام پر شروع کیا گیا اندرہ رہائش منصوبہ دس لاکھوں کی خدای کا منصوبہ یہ تین اہم منصوبے شروع کیے گئے سب سے پہلے دیکھیں گے آٹھ پنچ انتخال ہو گیا تھا اب نیا منصوبہ جو ہے یہ نئے وزیر آزم نرسی مراؤ کے دور حکومت میں شروع ہوا اس منصوبے کے خصوصیات حضب زہل قومی پیداوار کی شرعہ پہلے پانچ فیصد تھی یہاں پر چھے آشار یا پانچ فیصد تک برخرار رکھنا اس کا نظم لائن تائے پایا آبادی میں اضافے پر روک لگانا چھوٹے خاندان کی حفاظیت کے پروگرام کے حوصلہ افضائی کرنا ابتدائی تعلیم کی توسیق ناخواندگی کا خاتمہ کرنا اصل کام یہیں سے شروع ہوا تھا اور یہاں سے بھارت نے بہت تیزی سے ترقی کرنی شروع کی تھی بلکل شرع نمو بڑھ گئی تھی روزگار بھی بڑھے چھوٹے خاندان بھی بڑھنے لگے اور ناخواندگی بھی کم ہو گئی کچھ نئی اس کی میں اس حکومت نے شروع کی تھی جیسے وزیراعظم روزگار منصوبہ خواتین کو خود کفل بنانے کا منصوبہ خومی سماجی معاشی امداد منصوبہ دوپر کی غزا کا منصوبہ جیسے مڈی امیل کہتے ہیں ہم اندرہ منصوبہ براہ خواتین اور گنگا کلیان منصوبہ گنگا مددی کی صفائی کا منصوبہ تھا آٹھوے پنچ سالہ منصوبہ میں نیجی شعبے کی اہمیت میں اضافہ ہوا انیس سو اکانوے میں اختیار کی گئی کشادہ اور آزاد ان حکمت عملی کا اکس اس منصوبہ میں دکھائی دیتا ہے نوہ پنچ سالہ منصوبہ انیس سو ستیانو تا دو ہزار دو اب یہ دیکھئے حکومت کانگریس کی چلی گئی تھی انہوں نے نیا منصوبہ لائے اس منصوبے کے تحت زراد دیہی ترخی پر زور دیا گیا معاشی ترخی شرح میں اضافہ بنیادی شعبے میں مضبط مصابخت کا ماحول غیر ملکی سرمایہ کرے کی لئے سنتی حکمت عملی کو نئی سمت دینا اس منصوبے کے اہم مخاصد تھے یعنی اس میں بھی شرح ترخی کو بڑھانے میں بہت زور دیا گیا اور بنیادی شعبوں میں بہت زیادہ بہتری آئی اس منصوبے کے تحت سوار سوار نجائنتی دیہی خدور روزگار منصوبہ جواہر دیہی خوشحال منصوبہ انتیود اناج منصوبہ وزیراعظم دیہی سڑک منصوبہ وغیرہ پروگرام اس میں شامل تھے اب دیکھئی یہ جو بہت اہم جو اس کی میں حکومت نے یہاں پر لائی تھی اور اس کی وجہ سے بہت تیز رخت موبائل وغیرہ جو ہے یہ انیس سو ستین سے دو ہزار دو کی پولیسی میں تبدیلی لانے کے بعد سے شروع ہوا تھا مواصلات نظام خدمات شعبہ موتو ترقی کا مقصد حاصل ہوا تعمیرات اور نقل حمل کے شعبہ میں ترقی میں بھی اضافہ ہوا بینکوں کا خومی آنا اب کے پنڈی جوہ لال نہرو اور لال بہد شاصری کے دور اختیار میں بھارت میں بینکوں کا کاروبار نیجی شعبے کی اجارہ داری کا کاروبار تھا یہ بینک سنتی گروہ کی نماندگی کرتے تھے سنتوں کے منافع اور ترقی میں اضافہ کے لیے بینکوں کی انتظام مجلس کے راکین نہایت فعال رہتے تھے یعنی پہلے سے بینکوں پہ اجارہ داری کس کی تھی سرمایہ داروں کی تھی اور سرمایہ داری اسے چلاتے تھے اس صورتحال کا مخابلہ کرنے کے لیے حکومت نے امپیریل بینک کو انیس سو پچھ پن میں خوامیہ لیا یعنی اس انیس سو پچھ پن میں کیا ہوا امپیریل بینک آف انگلینڈ جو تھا بھارت ہو گیا تھا اسے بعد میں سٹریٹ بینک آف انڈیا کر دیا گیا اور اس طریقے سے اس بینک نے نہایت خلیر عرصے میں ملک بھر میں اپنی شاخ کھل کر سرکاری ترقی میں اہم قیردار ادا کیا خومیانے کا پس منظر بھارت نے آزادی کے بعد مشترک معاشی نظام اختیار کیا یعنی یہ مشترک تھا مخلوط تھا جس میں نجی اور اشترہ کی دونوں خسم کی معیشتیں کام کرتی تھی منصوبے کی عمل آبر میں خلل پڑھنے کی صورت میں اس کی تلافی کے لیے بینکوں کو کیا تھا کہ اس کا جو منافع آئے گا وہ بھارتی حکومت کو جائے گا اور بینک حکومت کی ایک حصہ بن گیا تھا اور حکومت کے کنٹرول میں آگئے تھے اسی کے مخابلے چھوٹی درمیانی سنتوں کی ترخی کی حکمت عملی پر عمل آویر ضرور تھی لال بہدر شاسری نے ناچی خلط اور خید سالے سے نمٹ کی سبز انقلاب کا تجربہ کیا وزیر آزم اندرہ گاندی کے عرصے کار میں کانگریس کے اشترا کی نظریہ سے متاثر کانگریس فورم فور سوشلسٹ ایکشن نام گروہ نے تاجرانہ بینکوں کو خومیانے کا مطالبہ کیا کمینس پارٹی نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی یعنی اس نظریہ کو بینکوں کو خومیانے کے نظریہ کو کس نے بڑھا دیا تھا اندرہ گاندی نے اور کانگریس نے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک